بسم اللہ الرحمن الرحیم لانت جس عمل پر ہوتی ہے وہ قبیرہ گناہ بھی ہے اور لانت کا مطلب ہے دعا اللہ کی رحمت سے محرومی کی اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت عائشہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں عائشہ کر میں بھی اگر اللہ کی رحمت میرے شاملے خال نہ ہو جائے تو لہٰذا چار لوگوں پر اور اللہ سبحانہ وتعالی صبح بھی لانت کرتا ہے اور شام کو بھی وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتی ہیں ان کی طرح کا بولنا ان کی طرح کا چالنا ان کی طرح جیولری پہننا ان کی طرح رشمی کپڑے پہننا آج ہمارا ٹی وی میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے بقاعدہ خواتین کا حلیہ بقاعدہ ان کی طرح کا میک اپ ان کی طرح کے کوسٹیومز ان کی طرح کے ساریاں پہن کے مرد عورتیں اور پھر ایسے پروگرام کو آج ہماری آرڈینس کے اندر بڑی پذیرائی بھی مل رہتی ہے کیا ہماری اکلیں ماہوف ہو گئیں وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں یہ ملون عمل ہے اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں مردوں کی طرح کی ہیئر سٹائلز مردوں کی طرح کی بات چیت بول چال لباس گفتگو ان کی طرح کے ان کی طرح کے پروفیشنز ان کی طرح کے دھندے ان کی طرح کے کامکاچ وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں وہ جو جانوروں سے غیر فطری عمل کرتے ہیں اور جو عمل ایک قومی لوت کرتا ہے چار لوگوں پر گناہ چار لوگوں پر لانت آخری دو چیزوں کی گناہ کی کیفت ہم سمجھتے ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے میں اوپر والے دو ملون عامال کی جو ایک نفرت ہے وہ معاشرے سے قراہت نکلتی چلی جا رہی ہے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ